فنا کے ہاتھ پر بیت نہیں کرتی تیری محنت تیری قسمت بدلنے سے بھی قاسر ہے ہم لوگ اپنی زندگی میں اگر بڑے بھائی بھی ہے تو چھوٹوں میں روپ دردبہ رکھتے ہوئے آپ زندگی ملا رہے ہوتے ہیں کسی فیکٹری میں کام کیا ہوتا ہے تو جسٹ ایک سپروائزر بن جاتے ہیں سپروائزر بھی نہ ہوں جسٹ سینئر ہیلپر بن جائے تب بھی ہم نیچنے کو ایک عجیب سی صورتحال میں سے اس کو ملے لے کے چل رہے ہوتے ہیں نہ ہمیں عزت کرنا آتی ہے یعنی برکر کی یا اپنے سے جو ہی ہے کی اور نہ ہمارے کسی نے کی ہوتی ہے یعنی اگر ہم بھوڑ میں بڑھ گئے پھر تو ہمیں پوری جو ہمارے انڈر آتی ہے ٹیم اس کو ہم نے جس طریقے سے تریٹ کرنا ہوتا ہے تو انہال ہاں اس طرح کیا تو گر آپ فوج میں زندگی گزار کیا ہے تو آپ کو بہتر پتا ہے شیریر اور جونئر کا کس طریقے سے کیا سلسلہ ہوتا ہے اگر آپ ویشن ٹیچر رہیں گے تو آپ بحثیت ٹیچر بچوں کے ساتھ کس طریقے سے اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے یعنی یہ سب چیزیں اوبرال ہمارے اندر تربیت ہماری اس طرح کی ہے یا ہم اوبرال اس طرح کا ہم ماحول سے ہم گزرتے ہیں یا اس طرح کی ماحول سے ہم مقابلہ کرتے ہیں اس میں ہماری تربیت یہ جو ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم کسی جونئر انسان کو یا کسی چھوٹے انسان کو یا کسی مزدور انسان کو یا کسی چھوٹے دکاندار کو یا کسی کو بھی ہم شاید اپنے لیبل میں بھی نہیں سمجھتے اپنے سے اوپر سمجھنا تو بہت دور کی باقی تھی جبکہ جب آپ بزنس شروع کرتے ہیں جب آپ بزنس شروع کرتے ہیں تو ایک انتہائی لو درجے کا آدمی جس کو آپ سمجھتے ہیں وہ بھی یہ آپ سے بہت اوپر تک کی امید رکھتا ہوتا ہے اور وہ آپ کو بہت نیچے گرا دینے کی سوچ میں وہ آپ کے لیے بیٹھا ہوتا ہے جنرل ایک جمپل یہ ہے کہ آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں اب وہ دکاندار آپ کو پہتر بتا ہوا کہ وہ بلکل انپڑ ہے کبھی اس سے پول اس نے جا کے نہیں دیکھا ہر بندے سے لڑتا پھلتا ہے بدتمیزی بھی کرتا ہے دالیوں کے بات نہیں کرتا بہت مقابل اس کے آپ ایک قوم کے مو سے رہے ہیں آپ نے تیس ساٹی چی کی ہے پچھ ساٹی چی کی ہے آپ ایک استاد رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک صوبدار نے ٹائٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے یا آپ نے کوئی اور کسی محکم سے انجیپنگ کی پوری جاب کی ہے آپ دس سالبائن لگا کے آئے ہیں یہ اچھی بوم کے اندر اچھے لوگوں کے اندر اچھی سوسائٹی کے اندر لیکن آپ کو جو پروڈکٹ بیچ نہیں ہوتی ہے تو آپ کو ایسے لوگوں کا سامنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے ہماری اناہ جس کو میں اناہ کا نام دے رہا ہوں وہ بسیکلی ہمارے گزشتہ تجربات ہیں یا ہماری گزشتہ زندگی ہے جو ہمیں گزار دی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے اندر جو چیزیں پیدا ہو گئی ہوتی ہیں اس کو میں اناہ کا نام دے رہا ہوں کہ ہماری اناہ آڑے آ جاتی ہے کہ لے اس کو میں مال بے چنگا اس کو تو تمیز نہیں یہ بات کر رہا ہی اس کو میں سلاف کر رہا ہوں یہ جواب نہیں دیتا ٹھیک ہے تو یہ مطلب میں ایک دنی خرچہ کر کے آئے وہ میں نے دس لاکھ کی پیٹی لگائی ہے یہ بیس ہزار کے دکار بنا کر بیٹھا اور میری تمیز سے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی اس طرح کے مسئلے مسائل عام روٹین ہے تو جب تک آپ کے اندر سے یہ اناہ ختم نہیں ہوتی تب تک آپ کاروباری نہیں بن سکتے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کو اپنے آپ کے اندر سے یہ غصہ جس کو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آ جاتا ہے تفہیر جڑ جاتی ہے چڑھ چڑھے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک عجیب مطلب لہجہ مارا ہوتا ہے تلک باتیں کر دیں یہ سب کچھ آپ کو بلکل ختم کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنی پڑے گی غصے کی بلکل آپ سمجھنے آج سے موت ہو گئی ہے اگر آپ کاروباری بننا چاہتے ہیں جب تک آپ کے اندر یہ غصہ یہ اناہ یہ مغلوری یہ چودری اپنے آپ کو کہلوانا راو صاحب کہلوانا اپنے آپ کو سمجھنا اپنے آپ کو ایک ماسٹر سمجھنا بڑا عزتدار طبقے کا بڑا آدمی سمجھنا جب تک یہ چیزیں آپ کے در قائم ہے تب تک آپ کاروباری نہیں ہو سکتے یہ پتھانوں کی ایک مشہور قابط ہے کہ کماؤ گھولاؤں کی طرح اور کھاؤں بادشاہوں کی طرح ٹھیک ہے یہ میں نے سکھی تھی مطلب وہ کاروبار بولتے تھے یہ مزرگ نے مجھے اسی طرح سے یہ بات سمجھائی ٹھیک ہے تو یہ حقیقت ہے کہ جب آپ کمارے ہوتے تو تب آپ نواب نہیں ہوتے تب آپ نہ سویدار ہوتے نہ آپ ماسٹر ہوتے نہ آپ انجینئر ہوتے نہ ڈاپٹر ہوتے کچھ بھی نہیں ہوتے آپ مزدور سے بھی نیچے درقے میں ہوتے ٹھیک ہے تب ہی پیسہ کمارا جاتا ہے تب ہی آپ کی کمپنی ترقی کرتی ہے اپنے آپ کو جتنا زیادہ آج ہیز کریں گے یہ تو جنرل واقعہ میں سنی ہے جس درخت تو جب آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پھل لگی تب ہی آپ کو جھکنا پڑے گا اگر آپ کو پھل لگ گیا تو اٹومیٹی کریں جھکنا ضروری ہے اگر آپ جھک نہیں رہے تو سمجھ لیا آپ کو پھل لگا ہی نہیں ہے اگر یہ پھل لگا تو یہ آپ کے ٹارم کا نہیں ہے یہ ضرور کسی نہ کسی مطلب راگیر مسافر کے آگ میں آئے گا یہ آپ کا پھل آپ کے کام نہیں آنے مال تو بات یہ کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے اس کام کیلئے تیار کریں کہ میں آج سے نہ کسی کے ساتھ غصہ کروں گا نہ میں چودری ہوں کچھ نہیں ہوں میں ایک عام آدمی ہوں میں ایک غریب سے غریب تر آدمی سے ملو گا تو انتہائی آج اندر شامل ہوتی ہے تو آپ کاروباری بن سکتے ہیں مطلب ریسرچ آپ بتاتا ریسرچ یہ ہے کہ دماغ سے کام ہوتا ہے سب لوگ سمجھ سب کام مال ہے دماغ سے کام ہوتا دماغ بڑھ تیز ہے دماغ ریسرچ یہ کہتی ہے سائز کی دماغ ٹوٹل سات پرسٹ یعنی خیالات آپ کے اندر آتے سوچ آتی ہے جن سوچوں کے اسپال آپ کسی کو بات کرتے ہو یا ہوں سے آپ کے آب نکلتے ہیں یہ سب سات پرسنٹ ہے اب تیرانوی پرسنٹ باقی ہے آپ کا عقل من ہونے کے رئیے وہ تیرانوی پرسنٹ یعنی سات پرسنٹ سترہ ٹھارہ سال کا نوجوان جو ہوتا ہے اگر آپ اس کے سات سات سی بات کریں گے وہ تیس بات پر تھپڑ دے مارے گا اتنا اس کے اندر غصہ ہوتا ہے جناب ہوتا ہے وہ ہی بات اگر آپ کسی بزرگ سے کریں گے یا کسی پینتانشی سات بندے سے کریں گے تو وہ تحمل سے سنگے شاید آپ کو شعب آج دے رہا ہوگا کیونکہ اس کے برداشت آ چکی ہوتی ہے تو جو زندگی کے اندر کسی بھی کامیاب انسان کو آپ دیں جس کو آپ سمجھ دیں جس کو سمجھ دیں اس کو سٹیڈی کریں تو آپ کو دیواغ سے کام لیتے ہوئے کم ملے گا جذبات سے کام لیتے ہوئے زیادہ ملے گا برداشت تو یہ اخلاق سے کام لیتے ہوئے زیادہ ملے گا یعنی یہ سب چیزیں اس کے اندر آپ کو زیادہ سے زیادہ ملے گی جس بندی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہ اکری باتیں کم کرتا زبان سے کم بولتا ہے لیکن امری طور پر اس کے کچھ عمال اس قسم کے جو ضائع کرتے کہ یہ اکر بند آدمی ٹھیک ہے تو وہ کامیاب بزنس میں ہی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ اگر ایک ٹیچر رہے ہیں آپ کوئی ایک انجینئر رہے ہیں یا نوکری کرنے والے گراب رہے ہیں تو آپ کے اندر یہ تیانوی پرسنٹ میں سے میں کوئی دس سے دیس پرسنٹ چیزیں پیدا ہو جائے ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے برداشت سن سن کے عادت پڑ جاتی ہے اب حقی بات بھی تو اس پر بول لے کی جرت نہیں ہوتی یاد نہیں آتا کہ یہ حقی بات ہے یہ تو ہو سکتا ہے اس کے لابہ اور پیدا نہیں ہوتی یعنی ایک دکان دار بات بات کیسے کرنی ہے یہ آپ کو کون سکھائے گا کاروبار سکھائے گا کسی بھی بندے سے جا کے ایک عام آدمی راگیر سے بھی اخلاق سے پیش آنا ہے آپ کتنی زیادہ میرد کرتے اس میرد کے بدلے سمجھ کرنے کا طریقہ آپ کون سکھاتا ہے کاروبار سکھاتا ہے جب آپ دو مہینے تک مہینے پہ جاتے ہو بکتا ایک یعنی یہ کارٹن بھی نہیں بکتا پیسے نہیں آتے پریشان گھڑے رہتے ہو برداش کرتے ہو کہیں جا کہ ٹکر نہیں باز کسی ساتھ لڑ نہیں سکتے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتے صرف کیا سمر کر یعنی یہ چیزیں ہیں یہ آپ کو کاروبار سکھاتا ہے آپ کو احساس ہوتا ہے یعنی ایک دکاندار کسی بھی حالت میں ہے جب تک آپ اس کا احساس نہیں کرو یعنی دین لیکچر دے رہا ہوں ایک الگ چیز ہے لیکن اگر دین کو بھی سٹڈی کریں تو ہمیں